السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ آج بڑی چھوٹی سی ایک وڈیو ہم دے رہے ہیں خاص کر کے میں دیکھتے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ تضابیت افارہ پیڑ میں گیس رہتی ہے یا خاص وہ لوگ جو یہ اکثر شکاید کرتے ہیں اپنے ڈاکٹ صاحب سے کہ ہم جو کچھ بھی کھائیں ہماری چھاتی پہ آگے جام ہو جائے گا ہے بہت زیادہ قبض کے ساتھ ساتھ پیڑ میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے پانچر تنت بہت زیادہ خراب رہتا ہے موں سے گندی سمیل آتی ہے چہرے پر کل دانے شاہی ہیں کانوں میں چھانچاں کی آواز ٹک ٹک کی آتی ہے سر ہر وقت درد سا رہتا ہے پٹھوں میں کھچاؤں پورے جسم کی ہٹی ہیں چور چور درد میں شامر رہتی ہیں تو نسکر نوڑ فرمالی دیئے کھانے کا طریقہ بھی ہم بتاتے ہیں سب سے پہلے تو گرم خوشک تلی ہوئی چیزوں سے پرہید رکھیں یہ میدے کے لئے بہت خطرنات تلوی اور خاص کر کے بوتل ہر قسم کی بلکل بند ہے مرگا آنڈا مچھی تلی ہوئی نان پکوڑوں سے ٹوٹل پرہید کریں نسکر نوڑ فرمالی دیئے جنگلی پودینہ پچاس گرام اجوائن دیسی پچاس گرام گندک آملا سار دس گرام اور خاص کر کے یہ تمام چیزوں کو کھٹ پیس کر الگ رکھ لیجئے اولے بیڑے حریر اس میں تیس تیس گرام تمام چیزوں کا جب سفوب آپ بنا لیجئے اور سفوب بنانے کے بعد اس میں دس گرام نیمو ست اور دس گرام ست اجوائن اور دس گرام ست پودینہ اور بعد میں اسی گرام اس میں مٹھا سوٹا آپ نے ڈال لینا ہے آپ کا نسکہ تیار ہے ہر گزہ کے بعد یا آدھا گندہ پہلے یا بعد میں انشاءاللہ تازے پانی کے ساتھ برفلہ پانی استعمال نہ کیجئے گا دوائی کے ساتھ آدھا چمچ تین ٹین اللہ پاک کی رحمت سے ٹھیک پانچ منٹ کے بعد آپ کے پیٹ کی درد بھی بند بدحضمی الٹی کے چکر کانوں میں چھانشا سردرد یا خاص کر کے کھچاؤ تناؤ رہنا دپریشن کی کچھ علامتیں جو چڑچڑا پانواس بسے ہیں اللہ پاک کی رحمت ہوگی انشاءاللہ اور لوہا طور یہ پیٹ کی گیس کا علاقہ ملتے ہیں انگلی وڈیو کے ساتھ اتنی دیر تک نیک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے